صبح کے ٹائم نہ جب بھاگم بھاگ ہو اور یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں آج کیا بنانا ہے تو گائز آج کی جو ریسپی ہے نا بلکل پرفیکٹ ہے آپ کے لئے تو گائز ویک ہم ایک ٹو مائی چینل آغور فوڑی باہم میں آپ کی ہوسٹ ہیں دوست نیتی کازنگ آج میں بہت ہی قویک ان ایزی ریسپی لے کے آئی ہوں تو چلیے بینہ آپ دیر کے بھی بنانا شروع کرتے ہیں لیت سٹار اس کے لئے سب سے پہلے ایک کپ کے قریب میں نے یہاں پر گہوں کا آٹا لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دو بڑے چمچ کے قریب ہم سوجی ڈال دیں گے اب ان سب کو ہمیں کیا کرنا ہے مکس کرنا ہے تو اس کے لئے ایک کپ کے قریب پہلے پانی ڈال دیں اور اب ہمیں اسے کافی اچھے سے مکس کرنا ہے دھیان رہے گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے اپنے سپیٹر میں اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اسے کافی کا آڑا لگ رہا ہے آدھا کپ کے قریب اور ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو کافی اچھے سے مکس کریں گے یہ جو ریسپی ہے نا بہت ہی فٹا فٹ بنتی ہے اور جب صوبہ میں نا سمجھنا آیا آپ کو کہ ہم کیا آج بنا ہے تو یہ ریسپی اگرم پوفیکٹ ہے آپ کے لئے اس کو اچھے سے مکس کر لیں دیکھیں گائز اس طرح سے ہم کا ہمارا اس کا جو کانسٹینسی ہے اس طرح سے ہونا چاہیے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو کور کر کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے تب تک ہم اس کے لئے ویڈیز فرائی کر لیتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کیا کریں ایک پین کو کیس کے فلیم میں چڑھا دیں اس میں دو چمچھیں قریب ہم آئل ڈال دیں گے آپ کوئی بھی کوکنگ آئل کا یوز کر سکتے ہیں ڈائریکٹ اپ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آدھا چمچھ کے قریب کالا سرسو آدھا چمچھ کے قریب سابوت جیرہ ڈال دیں اور اس کو چٹکنے دیں اچھے سے اور اس کے بعد یہاں پر ایک میڈیم سائز کا پیاز اور دو ہری مرچ ڈالا ہے اس کو کافی اچھے سے کٹ کر لیں اور اس کو ڈال دیں ہری مرچ کی جگہ آپ چیلی فلیکس کا بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ہم بعد میں یوز کر لیں گے اگر بچوں کے لئے آپ بنا رہے ہیں تو ہری مرچ کا یوز نہ کریں کیونکہ ان کی موہ میں آتا ہے نا تو کافی کڑوا لگتا ہے وہ نہیں کھا پاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک میڈیم سائز کا ٹاماتر ڈال دیں ٹاماتر کافی مہنگا ہے آپ اس کو ایووائٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نہ ڈالنا چاہے تو نہیں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے لئے اس کے جگہ آپ آمچور کا یوز کر سکتے ہیں آمچور پورٹر کا یوز کر سکتے ہیں اس کو دو میڈے قریب اچھے سے ملانا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم میں اور اس کے بعد سوادنو سا نمک ڈال دیں کیونکہ ہم بعد میں نمک نہیں ڈالیں گے اس لئے اسی سبزیوں میں ہم سوادنو سا نمک ڈال دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا کلر کے لئے آدھا چمچ کی قریب ہلدی ڈال دیں گے ان سب کو کافی اچھے سے ملا لینا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم میں ہمیں اسے کور کر کے اچھے سے کوک کرنا ہے بس یہ زیادہ کوک نہیں کرنا ہے تھوڑا سا بس سبزیاں ہماری کرنچی ہونی چاہیے بس اس طرح سے ہلکی سی کرنچی ہونی چاہیے بس اس طرح سے ملا لیں آن ملانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہ Canada اگر اس lime اب یہ کافی اچھے سے کوک ہو چکا ہے کاز کا flame off کر دیں اور اس کو اچھے سے تھنڈا وہنے تب ہم اس پیٹر میں مکس کریں گے کافی اچھے سے یہ جو ہمارے وجیس ہے وہ تھنڈے ہو چکے ہیں اس کو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے اس sweater میں transfer کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے اس میں کوئی بھی مسائلے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سے جو ہمارا ناشتہ ہے نا کافی ٹیسٹی بنتا ہے کافی اچھے سے مکس کر لیں اس طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد یہ کافی تھوڑا سا گاڑھا لگ رہا ہے تو دو چمچے قریب اور پانی ڈال دیں پھر اس کو ہم مکس کرتے ہیں جو یہ جو ریسپی اتنی فٹا فٹ بنتی ہے نا اور ساتھ میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور ہیلڈی بھی ہے بچوں کو آپ یہ آرام سے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں بچوں کو کافی پسند آنے والا ہے میں نے اسی پین میں تھوڑا سا آئل گریز کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس پیٹر کو تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے اس طرح سے ڈال دیں اور ہلکا سا فیلا دیں زیادہ فیلانی کی ضرورت نہیں ہے بس ہمیں اسی طرح سے فیلانا ہے بس اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم میں ہمیں دو منٹ کے لئے کک کرنا ہے بس دو منٹ بعد دیکھئے گائز کافی اچھے دوسرے سائیڈ بھی کافی اچھے سے کک ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اوپر سے تھوڑا سا آئل لگانا ہے اور الٹ پلٹ کر کے اسے اچھے سے ہمیں سیکنا ہے کافی اچھے سے سیکنا ہے الٹ پلٹ کر کے تو دیکھیں گائز ہمارا جو یہ بہت ہی یامی اور ٹیسٹی ناشتہ بہت ہی فٹا فٹ ناشتہ بن کی ریڈی ہے اس میں بالکل بھی آپ کو سبزی کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اسے سو اچار کسی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یا دہی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یامی ہے ہماری جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہمیں اپنا دوسرا بیٹر بھی اس طرح سے فہلانا ہے اور پھر کور کر کے الٹ پلٹ کر کے کافی اچھے سے ہمیں اسے گولڈن براؤن ہونے تک ہمیں اس کو کافی اچھے سے سیکنا ہے تو گائز یہ ہمارا بہت ہی فٹا فٹ اور کوک ریسپی بن کے ریڈی ہے فٹا فٹ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے تو گائز امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو کافی اچھ اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور کمنٹ بکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ریسپی کیسی لگی ویڈیو تو آپ کو اچھا لگنے ہی والا ہے اس کے لئے ایک چھوٹا سا لائک تو بنتا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک نہ دہان رکھے گا تب تک کے لئے رہ دے رہ دے